اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ ایک قرآن پاک کی صورت ہے سورہ نور اور اس کی آیت نمبر 61 میں بڑی ایک اچھی بات سیکھنے کا موقع ملہ ہے اس میں اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اندے پر اور لنگڑے پر اور بیمار پر اور خود تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپ کے گھروں سے یا اپنی ماں کے گھروں سے یا اپنے بھائی کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھپیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خلاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے تم پر کوئی گناہ نہیں کہ مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ اور جب گھروں میں داخل ہونا چاہو تو اپنے لوگوں سے سلام کیا کرو جو اللہ کی طرف سے مبارک اور اندہ دعا ہے اس طرح اللہ تمہارے لئے ایک کام بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو اس میں مجھے جو ایک بات بڑی اچھی اس میں سمجھ آئی ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں کچھ لوگ کچھ گھروں میں کھانا گناہ سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں تو اس میں اس چیز کی جس طرح بعض لوگ اپنی بہنوں کے گھر جا کے کھانے کو برا سمجھتے ہیں تو اس میں بلکل وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دیا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے آپ اپنے گھر سے کھانا کھائیں اپنے والدین کے گھر سے کھانا کھائیں اگر علیدگی ان کی ہوئی ہے والدین کی تو اپنی ماں کا گھر گھر الگ ہے وہاں سے کھانا کھائیں بھائیوں کے گھر بہنوں کے گھر چچا پھپی مامو خالہ جو بلکل قریب ہی رشتے ہیں تو ان کے گھر سے آپ کھانا کھائیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اور اس میں ایک تشریح میں یہ بات میں سن رہا تھا کہ اس میں آپ کو اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ کھانا اگر موجود ہے آپ کے سامنے ٹیبل پر جس طرح لگا ہو جیسے امومن ہوتا ہے میز کی اوپر یا اس طرح کچھ چیزیں پڑھی ہوتی ہیں تو آپ بلا ججک ان کو کھا سکتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ جو گھر کا مالک ہے ان سے پہلے آپ اجازت لیں جی میں کھانا کھا لوں تو اس لئے میں نے سوچا ہے کہ یہ شیئر کرتا ہوں بات اور پھر جس طرح یہ اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ جن کی کنجییں تمہارے اختیار میں ہیں یعنی جیسے آپ کو کوئی دوست جاننے والا ہے وہ آپ کو گھر کی گھر کی حفاظت کے لیے یا کسی بھی وجہ سے وہ دیکھ جاتا ہے یا آپ اس کے گھر میں ہی رہ رہے ہیں چابیم اس نے آپ کے حوالے کیے میں تو آپ بلے ججک جو چیزیں ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طرح اپنے دوستوں کے گھر کھانے میں بھی کوئی یہ برائی نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے تو اس لئے میں نے سوچا چلے ایک بات سمجھ جائی ہے تو بیان کر دیتا ہوں تو شاید کسی اور کا بھی فائدہ ہو جائے گا جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ